اسرائیل نے حماس کے اور ان کے اڈوں کو فائنل سٹرائک اس پر شروع کر دی ہے اس بیچ حماس کے حیوانوں پر سب سے حیران کرنے والا خلاصہ ہوا غازہ کے الگ الگ اسپتالوں کو حماس نے اپنے کمانڈ سنٹر کے طور پر استعمال کر رکھا ہے حماس کے آتنکی انہی ہائیڈ آؤٹس میں چھپ کر اسرائیل پر حملے کی یوجنہ بنا رہے ہیں ادھر بھارت میں اسرائیل کے نام پر نیرٹیف چلایا جا رہا ہے اس کوشش کے پیچھے ہے فل موڈی ویرودھی موڈشا جنگ کے بیچ دیش میں کیا چل رہا ہے سمجھے اس ریپورٹ سے ہندوستان میں بیٹھے وہ کون لوگ ہیں جو حماس سے پیار کرتے ہیں موڈی سے تقرار کرتے ہیں بھارت میں بیٹھا وہ کون سا گینگ ہے جو ہندوستانی پاسپورٹ پر غازہ جانا چاہتا ہے اسرائیلی آرمی سے لڑنا چاہتا ہے وہ کون ہندوستانی ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ حماس کی اور سے لڑے گا جیے گا نہیں غازہ میں جا کر مرے گا موڈی کو ناپسند کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو آن کیمرہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں زندگی نہیں موت پیاری ہے موڈی نہیں حماس سے ہی ان کی جگری یاری ہے کس کو جان کی پڑی ہے تم کس کو ہم سے بات کر رہے ہو موت میری رہے گی نا تو میں مروں گی اور میں کو نہیں فرق پڑتا دنیا کی ساری طاقتیں آ جائیں گی مگر وہ آگے لے جھکیں گے نہیں ایسے تُو نے اب رہا پادشاہ کے لشکر کو اب آفیل سے ہلاک کیا تھا ایسے ہی ان ظالموں کو نستو نابود کر دے پائٹ ہاؤس میں بہاسس پر ہو رہی ہے کہ جسم سے لڑنے والوں سے تو جیتا جا سکتا ہے نبی کے عشق سے لڑنے والوں سے کبھی نہیں جیتا جا سکتا یہ وہ لوگ ہیں جو ہر فرائیڈے بینر پوسٹر لے کر سڑکوں پر نکلتے ہیں پولس سے بھڑتے ہیں تو تو میں میں کرتے ہیں ماتھے پر فری فلس تین والا پٹہ لگا کر کھونتے ہیں ہم آس کا سمرتن کرتے ہیں ہندوستان کی فورن پولیسی کو بھال کر دینے کی بات کہتے ہیں بسوں کی گھرکی سے باہر لٹک لٹک کر صرف شروع مچاتے ہیں ماہول پر آتے ہیں موڈی کو دھمکاتے ہیں کسی کے گھر میں گز کے ہم خفضہ کریں گے اور لوگ اپنا ڈیفنس کے لیے بھی کچھ نہیں کریں گے تو یہ دنیا کا انصاف نہیں ہے یہ ہندوستان کی فورن پولیسی اس کو بھاڑ گے بھیک دینا چاہیے کسی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے اسرائیل کے تہشت کردی کے خلاف اسرائیل مرد آباد نتنیہو مرد آباد امریکہ مرد آباد ہم اسی طریقے سے بولتے رہیں گے آت اکٹوبر کی اٹیک کو لے کر کیا کہیں سات اکٹوبر کا اٹیک ایک ریاکشن تھا جتنے بھی دیش اس دھردی پر ہیں اسرائیل کا بائی کارٹ کرنا چاہیے تمام دیشتوں کو کیونکہ اسرائیل نے جو ہے وہ یہ بو لوگ ہیں جو سکوٹی پار فلسطین کا چھنڈا لے کر رات کے اندھیرے میں پولٹیکل سٹنٹ کرتے ہیں یہ وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں پوسٹر پکڑاتے ہیں انٹی اسرائیل پروٹسٹ بچوں کو پوسٹر بائی بناتے ہیں بیک گراؤنڈ فلسطین گانے کو فل وولیوم میں بجاتے ہیں یہ وہ لوگ جو ہاتھ میں ترنگے کے ساتھ فلسطینی چھنڈے والا پرچہ دکھاتے ہیں اکساؤ آڈیو فٹ کر کے مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کو نفرت والی خوراک دے کر بھارت میں ہنسہ پھیلانے کی فرق میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کو مٹا کر دم لینے کی بات کرتے ہیں اسرائیل کو صرف ایک ہفتے کا مہمان بتاتے ہیں ایسے لوگ آپ کے اگل بگل ہی ہیں کوئی ڈلی میں ہیں کوئی یوپی کے لخنوں میں ہیں کوئی بہار میں ہیں کوئی بنگال میں ہیں کوئی مہاراشو میں ہیں کوئی پنجاب میں ہیں کوئی کیرل میں ہیں کوئی کشمیر میں ہیں اور سب کے سب کیمرے پر ایویلیبل ہیں سوال ہے کیوں؟ سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے غازہ میں حماس کی یہ عمارت دیکھنی ہوگی جو اس تصویر میں کھڑی دکھ رہی ہے مگر جانتے ہیں اسی تصویر کے اگلے فریم میں کیا ہوا؟ اگر نہیں تو پہلے اس کا ویڈیو دیکھیں پھر آگے کی بات کریں گے اسرائیل سات اکٹوبر کا بدلہ لے رہا ہے حماس کے اڈوں کو دھوان دھوان کر رہا ہے آتنک وادیوں کو چن چن کر مار رہا ہے حماس بھی نون سٹاپ راکٹس داگ رہا ہے ویڈیو ریلیس کر رہا ہے اور حماس کے پرپاگینڈا وارفیر کو بھالت میں بیٹھی کچھ موڈی ویرودھی طاقتیں پرموٹ کر رہی ہیں ہر فرائیڈے کو بھیڑ نکلتی ہے پریف نے ستین کے نارے لگاتی ہے پیچھے سے حماس کا ایجنڈا چلتا ہے کچھ لوگ رو رو کر دعائیں مانگتے مسلمانوں کو ایموشنل بلیک میل کر کے بوٹی بوٹی بکھیرنے والا یہ کھیل کیسے چل رہا ہے اس کا ایک لیٹس چمپل آپ کو دکھاتے ہیں بولنے والے خضرات مولانا صلاح الدین سیفی ہیں یا اللہ وہی مدد جو بدر میں آپ نے بھیجی تھی یا اللہ وہی مدد یا اللہ فلسطین میں بھیج دیجئے مسجد اقصہ پر بھیج دیجئے یا اللہ کیسے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ اپنے بھائیوں کے لیے ہم کیا دعا بھی نہیں کر سکتے میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجئے 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 اللہ یا اللہ جو ظالم ہیں اگر قسمت میں ہدایت ہو تو دے دیجئے ورنہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکہ کر دیجئے قوم عاد و سمود کی طرح ان کو ہلاک کر دیجئے قوم عاد و سمود کی طرح ان کو ہلاک کر دیجئے یا اللہ ان کی بوٹی بوٹی بخیر دیجئے یا اللہ ان کی بوٹی بوٹی بخیر دیجئے یا اللہ ظالموں کو یا اللہ ظلم سے باز رکھیے یا اللہ مظلموں کی مدد فرما دیجئے ظالموں کو کیفر کردار کو پہنچا دیجئے مظلموں کو ہمت دے دیجئے مظلموں کو قوت دے دیجئے یا اللہ ایک رحمت کے نظر سے یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر فلسطین کے مسلمانوں پر ایک محبت کے نظر ڈال دی جمعے کے دن بیسے تو اسرائیل کے خلاف الگ الگ پرنٹ کھل چکے ہیں لیبنا، ایران، قطر، سیریا سب اکٹھے ہو چکے ہیں ایران کی سنسد میں ایک بار پھر ڈیتھ ٹو اسرائیل اور ڈیتھ ٹو امریکہ کے نارے لگے ہیں رہی باد بھارت تو یہاں بھی مسلم ووٹ کے سنٹیمنٹ سے کھلنے والے موڈی کے پولٹیکل ویرو دھی سبح شام دن رات حماس کا ہی جہ جہ کار کرنے میں بزی بھائی جان، اسرائیل میں حماس کے کیے نرسنگھار کو نرسنگھار نہیں مانتے فریڈم سٹرگل مانتے ہیں اُلٹے اسرائیل کی طرف سے ہو رہی کاروائی کو نرسنگھار بتاتے ہیں فریانکہ گاندھی نے ابھی تک حماس کے آتنگ کی حملے پر ایک شبد نہیں بولا ہاں دو بار غازہ پر ٹویٹس ضرور کیا ہے اس میں ایموشنل ٹیکس فٹ کر کے مسلم ووٹ کو سادھا ہے اینکہ اسرائیل نیریکٹیو ہی چلایا ہے اور جب موڈی ویروڈھی پولیٹیکل کلاس ایسے نیریکٹیو بناتا ہے تو اس کے بعد یہ سین دکھائی دیتا ہے ڈیش کی راجدھانی میں فلسطین سمرتکوں کا جماوڑا ہوتا ہے اور وہ موبائل دیکھ دیکھ کر کیمرے کی طرف مڑ مڑ کر پہلے سے تیس سلوگن کا رٹہ مارتے ہیں فل وولیوم میں ایسے ویڈیوز بائرل کرائے جاتے ہیں کسی کو غازہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سب کو کیمرے پر آنا ہے پانچ منٹ کے لیے فیم پانا ہے ایک ایسی ہی محترمہ سے ملیے یہ سیدھے غازہ جانا چاہتی ہیں موڈی سے ویزا مانگ رہی ہیں جانتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے مقصد ہے غازہ میں جا کر اپنی سیوائیں دینا اور ڈلی میں کھڑے ہو کر ہماس کو کور فائر دینا میں آپوانٹمنٹ لینے آئی تھی سور سے کہ مجھے جو ہے فلسطین جانا ہے سو میں ویزے کے لیے اپلائے کرنے کے لیے آئی تھی جو فلسطین کی سرہتے ہیں وہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کھول دی جائے کیوں جانا چاہ رہی ہوں کیوں جانا چاہ رہی ہوں آپ لوگ دیکھ نہیں پا رہے کہ فلسطین میں ہو کیا رہے یہ محلہ یہی نہیں رکھتی یہ تو ایک سٹیپ آگے بڑھ کر یہ تک کہتی ہے کہ مسلمان جینے کے لیے نہیں مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے جوش میں ہوش ہوتے ہوئے یہ ہندو دھرم کو ماننے والوں کو لے کر بھی آپتی جنک ٹپنی کرتی ہے اور بلکل ویسی ہی بھاشا کا پریوک کرتی ہے جیسے ہماس کے آتنک وادی کرتے ہیں غور سے سنیے گا آگے کا حصہ جان کی دیکھو بھائی میں جس مذہب سے آتی نا اس میں جان کی کوئی قیمت نہیں ہے جان کی قیمت سے وہ ڈرے جو ایک ہی بار میں ختم ہو سکتے ہیں ہم نہیں ڈرتے تو جان جو ہے نا دیکھو موت جو ہے نا بستر پہ بھی آتی ہے لیکن جو ایسی جنگ لڑتے نا اسے تاریخ اور اسلام یاد رکھتا ہے موت میری رہے گی نا تو میں مروں گی اور میں کو نہیں فرق پڑتا میں مہا پر لوگوں کے پاس جاؤں گی اسے جتنی ہیلپ ہو سکتی ہم اتنا کریں گے جان کی خطر ہے وہاں بم گیر رہا ہے کس کو جان کی پڑی ہے تم کس قوم سے بات کر رہے ہو جنتنی ہمیں مرنے کے بعد اپنی زندگی پیاری ہے نا جتنی ہندووں کو اور جتنی یہ مذہب کے لوگوں کو یہ بھوت پرس لوگوں کو زندگی پیاری ہے اتنی ہمارے مذہب کے لوگوں کو اپنی موت پیاری ہے تو آپ مجھے نا جان کی دھمکی مت دکھائیے کہ وہاں پر بم گر رہے کیا ہو رہے اسرائیل پر حماس کے حملے کو 21 دن بیچ چکے ہیں اور جب سے اسرائیل نے غازہ میں حماس کے اڈوں کو تباہ کرنا شروع کیا ہے تب سے ہندوستان کے کونے کونے میں مسلم محلوں میں ایسے پریوگ ہونے شروع ہو گئے ہیں ٹیمپلیٹ وہی رہتا ہے ایڈوانس میں پرچا چھپتا ہے موبائل پر میسج جاتا ہے اور ہر شکروبار کو جمعے کی نماز کے بعد فلسطین والا ٹیب بجھنے لگتا ہے شام ہوتے ہوتے مجبے لگنے شروع ہو جاتے ہیں الگ الگ مولانا مولوی مفتی مائک پکڑتے ہیں موبائل دیکھ دیکھ کر فلسطین والی شیروں شیری کرتے ہیں بڑی چالاکی سے حماس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور موقع ملتے ہیں انڈیا والا اینگل فٹ کر کے مسلمانوں کی بیچ پروز دیتے ہیں کسی زمانے میں بیریسٹر اویسی کی پارٹی سے جڑے رہے مولانا عبدالسلیم کا ایک ایسا ہی ویڈیو تیزی سے ویرل ہو رہا ہے سنیے کیا کہہ رہے ہیں ان بیچارے معصوم نحت فلسطینیوں کی کوئی نہیں مدد کر رہا ہے آج ہم زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں دنیا کی سب سے مضبوط کتاب ہمارے پاس اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ زلیل اور رسوہ یہ مسلمان قوم غزہ میں مار دیے جا رہے ہیں فلسطین میں بندھگ بنائے جا رہے ہیں ظلم و سعادتی کی برسات بھارت کے اندر اس دیش کے اندر جانوروں کے نام پر مارا جا رہا ہے اس دیش میں توپی دیکھ کر ڈاڑی دیکھ کر ڈاڑی پکر کر کھیچ کر مارا جاتا ہے جی میرا نام کفیل ہے چہرے پہ ڈاڑی ہے تو فوراں گولی سے داگ دیتا ہے تین مسلمانوں کو ابھی مارا گیا جیپور ممبے ایکسپریس ٹرین کے اندر گھوز کر نام پوچھ کر مارا گیا اور یہ کہا کہ تم کو اس دیش میں رہنا ہے تو تم کو موڈی یوگی کرنا ہوگا ارے بھارت موڈی یوگی کے باپ کا نئی ہے یہ دیش یہاں کے جنتا کا ہے یہاں کی مٹی یہاں کے عوام کا ہے یہ تو جناب یہ تو خود بہروپیے یاد ہے ادھورے